بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الکریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذینہم لی اماناتہم و عہدہم راعون صداق اللہ العظیم میرے پیارے بھائیو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے اہد کا پاس رکھنے والے ہیں آج اس آیت کریمہ کے بارے میں تھوڑا سا خلاصہ عرض کروں گا یعنی ایک مومن کی دنیا اور آخرت دونوں کی فلا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے اور اپنے اہد کا پاس رکھے قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہے ایک امانت اور ایک اہد مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ امانتوں کا پاس کرنے والا ہے اور اپنے اہد کو پورا کرنے والا ہے ان میں سے پہلی چیز امانت ہے اور فلا کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ انسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے بلکہ امانت کو ٹھیک ٹھیک اس کے اہل تک پہنچائے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی تاقید وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہاد فرمایا یہ بخاری شریف کی روایت ہے یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے پہلی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اور دوسری یہ ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے یعنی وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس کوئی آمانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا آمانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے تو یہ منافقوں کی علامت ہے ایک مومن کا کام یہ نہیں ہے اس لئے اس کی بڑی تاقید وارد ہوئی ہے آج میرے پیارے بھائیوں ہمارے معاشرے میں یہ خیانت پھیل گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ارشاد ہمارے اس دور پر صادق آ رہا ہے سچا آ رہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ امانت دنیا سے اٹھ جائے گی اور لوگ کہا کریں گے کہ فلا ملک میں فلا شہر میں فلا بستی میں ایک شخص رہتا ہے وہ امانت دار ہے یعنی امانت دار لوگ ختم ہو جائیں گے سب خائن ہو جائیں گے اور اکہ دکہ لوگ ہوں گے جو امانت کا پاس رکھنے والے ہوں گے ایک مومن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا تو میرے پیارے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے آپ کسی علم دین سے معلوم تو کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی پورے مکہ میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے یعنی آپ سچے تھے آپ کی زبان پر کبھی جھوٹ نہیں آتا تھا آپ امانت دار تھے جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو پورا بھروسہ ہوتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امانت کا حق ادا کریں گے چنانچہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے اس وقت یہ عالم تھا کہ کفار نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے اس حالت میں رات کے وقت آپ کو اپنے شہر مکہ سے نکلنا پڑا تو اس وقت بھی آپ کو یہ فکر تھی کہ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو اگر پہنچاؤں گا تو یہ راز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو ساری امانتیں سپرد فرمائی اور ان کو اپنے بستر پر لیٹایا اور ان سے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں تم یہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچاؤ اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو پھر ہجرت کر کے مدینہ منور آ جانا اور میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھی بلکہ کافروں کی بھی تھی وہ کافر جو آپ کے خون کے پیاسے تھے جو آپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کر رہے تھے ان کی امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا انتظام فرمایا تو میرے پیارے بھائیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہمیں یہ سبق دیتی ہے غزوہ خیبر کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر میں یہودی آباد تھے اور ان کی خصلت شروع ہی سے سازشی ہے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے اور خیبر ان کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لیے خیبر شہر کا محاصرہ کیا یہ شہر کئی قلوں پر مشتمل تھا یہودی اس محاصرے کے دوران شہر کے اندر بند تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا جب محاصرے کو چند دن گزر گئے تو ایک چروہہ جس کا نام روایتوں میں اسود آتا ہے جو لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا وہ بکریوں کو چرانے کی خاطر قلے سے باہر نکلا باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر محاصرہ کیے ہوئے ہیں اس چروہے کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیا ان کا پیغام ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور ان کی دعوت کیا ہے چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لشکر کے قریب آ گیا اور لشکر والوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہیں تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں وہ ہمارے قائد ہیں اس چرواہ نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں دیکھ سکتے چرواہ نے پوچھا کہ ان کا محل کہاں ہے تو صحابہ نے فرمایا کہ ان کا تو کوئی محل نہیں ہے وہ سامنے خجور کے پتوں کا چھپر ہے ان کے اندر وہ تشریف فرما ہے جاؤ اور جا کر ان سے مل لو اس چرواہ نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے مل لو میں تو ایک غلام آدمی ہوں سیاہ فام آدمی ہوں میں تو کال آدمی ہوں میری رنگت کالی ہے بکریہ چراتا ہوں میں کسی بادشاہ سے کیسے مل سکتا ہوں صحابہ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے ملنے میں کوئی آر نہیں ہے چاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو چنانچہ میرے پیارے بھائیو وہ چرواہا حیرت کے عالم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ گیا اور اندر جا کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے جہاں آرہ کی زیارت کی سعادت حاصل کی اس چرواہ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں آپ کی دعوت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے یہی میری بنیادی دعوت ہے اس چرواہ نے کہا اگر میں اس دعوت کو قبول کرلوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دوں تو میرا انجام کیا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے اور یہ موجودہ زندگی تو عارضی ہے ناپائے دار ہے ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ دائمی اور عبدی ہوگی اور اس کی کوئی انتہا نہیں اس عبدی زندگی میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت عالی مقام عطا فرمائیں گے تو میرے پیارے بھائیوں ابھی آگے سنیں پھر کیا ہوا پھر چرواہ نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ مسلمان مجھے کیا سمجھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہیں اپنا بھائی سمجھیں گے اور تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے اس چرواہ نے حیرت سے پوچھا کہ سینے سے لگائیں گے جبکہ میں تو سیاہ فام آدمی ہوں میرے سینے سے تو بدبوٹ رہی ہے اس حالت میں تو کوئی مالدار آدمی مجھے سینے سے لگانے کیلئے تیار نہیں ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مسلمان مجھے گلے سے لگائیں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اگر تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ اور ایمان لے آیا جی ہاں میرے پیارے بھائیو اب آگے بھی سنیں پھر کیا ہوا تو میرے پیارے بھائیو ایمان لانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں جو آپ حکم دیں گے اس کو میں بجا لاؤں گا یعنی مانوں گا لہذا اب آپ مجھے بتائے کہ میں کیا کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرو کہ یہ بکریاں جو تم لے کر آئے ہو یہ تمہارے پاس ان کے مالکوں کی امانت ہے تم اس معاہدے کے تحت یہ بکریاں لائے ہو کہ تم ان کو چراؤ گے اور چرانے کے بعد ان کو واپس کرو گے لہذا پہلا کام یہ کرو کہ ان بکریوں کو واپس لے جاؤ اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا کے آؤ اللہ اکبر میرے پیارے بھائیو یہی چیز تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس واقعے سے ذرا اندازہ لگائیے کہ حالتیں جنگ ہیں جنگ کی حالت ہے اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور جنگ کی حالت میں نہ صرف یہ کہ دشمن کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی قبضہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے ساری دنیا کا یہی قانون ہے اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی اور کھانے کی کمی کا یہ عالم تھا میرے بھائیو کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ اکرام نے مجبور ہو کر گدھے زیبا کر کے ان کا گوشت پکا کر کھانے کی کوشش کی لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے چنانچہ گدھے کی گوشت کی پکی ہوئی دیگے الٹی کر دی گئی ان کو گرا دیا گیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کس حالت میں تھے لیکن چونکہ وہ چرواہ ایک معاہدے کے تحت وہ بکریاں لے کر آیا تھا اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بکریاں واپس کرو اس کے بعد میرے پاس آنا تو میرے پیارے بھائیو اب آگے بھی سنیے کیا ہوا چنانچہ وہ چرواہ قلعے کے اندر گیا اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑی اور پھر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کروں اب صورت حال یہ تھی کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کو نماز کا حکم دیتے نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کو روزے کا حکم دیتے اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کو زکاة کا حکم دیتے اور نہ حج کا موسم تھا کہ اس سے حج کر آیا جاتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو ایک عبادت ہو رہی ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جا رہی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ لہذا تم اس جہاد میں شامل ہو جاؤ اس چرواہ نے کہا اگر میں اس جہاد میں شامل ہو گیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مر جاؤں اگر میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تم شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے اگر بدن کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے چنانچہ وہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا اور شہید ہو گیا میرے پیارے بھائیو جب غزوہ غیبر ختم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر نکلے ہوئے تھے ایک جگہ دیکھا صحابہ اکرام کا حجوم ہے آپ قریب پہنچے اور پوچھا کہ کیا بات ہے صحابہ نرز کیا کہ جو لوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں اس میں ہمیں ایک لاش نظر آ رہی ہے اس شخص کو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس آدمی سے ہم لوگ واقف نہیں ہیں اس لئے سب آپس میں یہ رائے زنی کر رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے اور کس طرح شہید ہوا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم اس کو نہیں جانتے کہ تم اس کو نہیں پہچانتے لیکن میں اس کو پہچانتا ہوں یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک سجدہ بھی نہیں کیا اور جس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کے واسطے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا ہے اور اس کے جسم کی بدبو کو مشک و عمبر سے زیادہ حسین خوشبو سے تبدیل کر دیا ہے جی ہاں میرے پیارے بھائیو اب دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے این حالت جنگ میں جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانے لینے کے لئے تیار ہیں وہاں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارہ نہیں فرمایا کہ یہ چرواہہ امانت میں خیانت کرے اور مسلمان ان بکریوں پر قبضہ کر لے بلکہ ان بکریوں کو واپس فرمایا یہ ہے امانت کی اہمیت اور اس کی پاسداری جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے ثابت کیا لہذا امانت میں خیانت کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے اس لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے ایک یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے اور جب وعدہ کرے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرے اور جب اس کے پاس کوئی امانت یعنی کوئی چیز رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے یہ تین اصاف جس انسان میں پائے جائیں گے تو وہ مومن نہیں کہلائے گا بلکہ منافق کہلائے گا اللہ رب العزت ہر قسم کی منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو امانت کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خیانت سے ہر مسلمان کو بچائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین